اس کورونا ویشوک مہماری کے چلتے پورے دیس میں لوک ڈاؤن ہے شہر کی سڑکیں سنسان ہیں کبھی کبھی سڑک پر سے گزرتی ایمبولینس پولیس کی گاڑی کا بزتہ سائرن یا گلی میں کتوں کے بھوکنے کی آواز چھائی ہوئی خاموسی کو توڑتے ہیں اکیلا ہے بڑھا اس بڑے مکان میں چین کے بعد وشو میں پھیلتی اس مہماری کے چلتے بڑھے نے پہلی فلائٹ پکڑی اور امریکہ سے بھارت آ گیا اپنے شہر بڑودہ میں اس نے بیٹی بہو کو بھی بہت کہا کہ اپنے دیش لوٹ چلے وہ نہیں مانے بڑھے کے لیے ہی ایک موقع تھا ملتی پینسن سے اپنے دیش میں رہ کر آرام سے گزارا کر سکتا ہے ہاتھ پاؤں نے ابھی جواب دیا نہیں ہے ویسے بھی وہ بہت گبڑا گیا تھا امریکہ میں کید زندگی بھارت میں صبح شام مہلے کی مہنے پر دو چار بڑھوں کے سنگ مل بیٹھ کر گپے لڑانے کا آنندی کچھ اور ہوتا ہے بڑھے کی پتنی پہلے ہی مر چکی تھی بیٹا بہو نوکری کرتے ہیں پورے دن گھر پر رہتا اور پوتے پوتی کو سنبھالتا یہاں آ کر بڑھا دو چار دن اکلے اکلے گھر میں رہا جسے تیسے اس نے گزارے اس نے اپنے کو ہوم کارنٹائن کر رکھا ہے صبح دوپیر شام کو میڈیکل ٹیم آ کر نیمیت چیک اپ کرتی ہے آز صبح سے بڑھا سریر میں کچھ زیادہ ہی کمجوری محسوس کر رہا ہے بار بار کھانس رہا ہے اس نے خود پھون کر دیا ہے تدکال مدد کے لیے کورونا وائرس گھر کے کسی ایک وقتی کے ہاتھ کی انگولی کو ایسے چپکے سے پکڑتا ہے کہ اسے پتا تک نہیں چلتا ہے پھر وہ گھر میں رہنے والے کسی کو نہیں چھوڑتا ہے ماں پتا پتر ساس بہو ننند بھوجائی پوتر دوہتر ہی نہیں اڑوس پڑوس میں سے کوئی ملنے آئے تو اس کے گھر بھی بین بلائے پہنچ جاتا ہے بینہ کسی جاتی دھرم رنگ لنگ کی بید بھاؤ چھیک خانسی یا بات بات میں موہے سے اڑے تھوک کے چھیٹے سے جو بھی سمپرک میں آئے اسے اپنی گرفت میں لیتا ہوا پھیلتا ہی چلا جاتا ہے پل پل دونا چوگنا بڑھتا پھیلتا ہی رہتا ہے اس نے سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اسے پتا چلے تب تک تو یہ نجانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے سامپ کی طرح سرسرات ساری دنیا نے اپنی جھے بے ہانڈے بھانڈے اور دبا کر رکھی پورانی ساری پوٹنیاں تک ہنگال لی کوئی دوا داروں نہیں ملی وشوکی مہا سکتیوں نے اس کے آگے ہاتھ اوپر کر دیئے ہیں یا گھٹنے ٹیک دیئے ہیں دنیا کے ویجیانک اور ڈاکٹر رات دن لگے ہوئے ہیں شود میں بڑھا یہ سب جان چکا ہے جب سے یہ بڑھا یہاں آیا ہے میں ہی نہیں محلے کے سب ہی لوگوں کے من میں ڈر بیٹ گیا ہے بڑھا ڈولر کمانے امریکہ گیا تھا اور اب خود مرنے اور لوگوں کو مارنے یہاں آٹپ کا ہے یہ تو اکیلا ہے ہم تو گھر پریوار والے ہیں پتنی پتی بچے اور ماں پیتہ سب ہیں گھر میں میں تو کافی ڈرہ ہوا ہوں پورے دن اپنے گھر کی کھڑکی سے چپکا رہتا ہوں بڑھے کا پورا دیان رکھتا ہوں بڑھا کب سوتا ہے کب اٹھتا ہے بڑھے سے کون ملنے آتا ہے کوئی آتا ہے یا نہیں بڑھا آیا تب سے اپنے گھر میں بند ہے سبہ شام کبھی باہر ورنڈے میں تنی ہوئی ڈوری پر کپڑے سکھانے یا سکے ہوئے کپڑے لینے باہر نکلتا ہے کیا پتہ کب بڑھے نے چالاکی سے دیر سویر ہمیں پتہ نہ چلیں اس طرح چپکے سے ہمارے بگیچے کے لون میں یا پودھوں کے پھول پتوں پر تھوک دیا ہو ہم بھی نکلتے ہیں بگیچے میں ٹیلنے کے لیے سبہ شام بچے کھیلتے ہیں بڑھے کا تھوک کسی کو لگ گیا تو سب کے سب ایک ساتھ سواہا پر بڑھا ایسا نہیں کر سکتا ہے یوں کبھی جگڑا بھی تو نہیں ہوا ہے بڑھے کے ساتھ بڑھیا تھی تب بھی نہیں ڈر کے مارے میں کبھی کبھی اوپر کی بالکنی سے انکل مجا مچو ہالچال پوچھ بھی لیتا ہوں پر من میں یہی ہے کہ یہ بڑھا یہاں سے اسپطال چلا جائے تو اچھا ہے دوپہر ڈھل چکی ہے ایک آئیک سائرن بجاتی ہوئی ایک ایمبیولینس اور پولیس کی گاڑی محلے کے محانے پر آ کر رکھتی ہے پولیس اور سواستے کرمچاری گاڑیوں میں سے اترتے ہیں دھرد دھرد سب نے ماسک پہن رکھے ہیں اپنی سرکسہ کے لیے وستر اہوں اپکرنوں سے سج وہ ایسے لگ رہے ہیں مانو کسی کو لے جانے کے لیے آکاس میں سے یمراج کی ٹیم اتری ہے میں کھڑکی سے چپکا ہوں بڑھا نیلے رنگ کی ٹی سرٹ اور پینٹ پینے اکیلا چلا آ رہا ہے خانستہ ہوا پاؤں میں چپل ہے وہ آ کر رکھ جاتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے وہ کھڑا رہتا ہے ایک نارس اسے پہننے کے لیے ماسک دیتی ہے وہ پہن لیتا ہے اس سے دستانیں دیے جاتے ہیں وہ ہاتھوں میں پہن لیتا ہے کوئی دربی پدارت چھڑک کر اسے سینٹائز کیا جا رہا ہے میں گنگا جل کو یاد کر رہا ہوں سب ہی اس سے دور کھڑے کچھ کہہ رہے ہیں باری باری سے وہیں پولیس اور کرمچاریوں کی اور دیکھ رہا ہے کرمچاریوں کی بھاسا میں تیرسکار اور جڑک کے باو سپسٹ دکھائی دے رہے ہیں اس سارے سے اسے ایمبولینس سے باہر نکلے سٹیچر پر لیٹ جانے کو کہا جاتا ہے کہ چپ چاپ سٹیچر پر لیٹ جاتا ہے سٹیچر کو لوہے کی چھڑی سے دھکا مار کر ایمبولینس کے اندر کر دیا گیا ہے ایمبولینس کا درواجہ بند سائرن بجاتی ہوئی لالبتی والی ایمبولینس تیج گتی سے چلی گئی اور ایدرشے ہو گئی پولیس کی گاڑی بھی مڑھے نے گلی میں سے آتے ہوئے یا سٹیچر پر لیٹ تی ہوئی ایک بار بھی پیچھے مڑھ جا کر نہیں دیکھا بہچ آتا تو ایمبولینس کے چلنے پر اوٹ کر بیٹھ سکتا تھا اور اپنے گلے مہلے کی اور دیکھ سکتا تھا نجانے کیوں اس نے ایسا کیوں نہیں کیا یوں مڑھے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا سب نے گھروں میں کھڑکوں سے چپکے ہوئے تھے باہر صرف سنناٹہ چھایا ہوا تھا مہا ماری کے بھے کا سنناٹہ کتے کی نیند کی طرح کا سنناٹہ جو جراسی آہٹ پر چونک چونک جاتا ہے پولیس والے اپنے ڈنڈے ہلا رہے تھے ہوا میں شاید مکانوں کی بالکنی میں سے جاگتے لوگوں کو اندر جانے کے لیے کہہ رہے تھے بند گاڑی میں میں بھڑھانے جانے کیا کیا سوچتا رہا ہوگا گھر لوٹ کر آئے گا یا نہیں اپنی موت کے بارے میں ہی سوچتا رہا ہوگا شاید کچھ بھی نہیں سوچتا رہا ہوگا ایمبولینس پہ بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو پڑھنے کی میں نے بہت کوشش کی میں نام کا ناکام رہا میں کچھ بھی پکڑ نہیں پایا من کا بہت مضبوط ہے بڑھا آسم ویدن سلسالہ جاتے سمیں ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پہ دیکھتا تو میں جرور ہاتھ ہلا تھا میں رات بھر اس بڑھے کے بارے میں سوچتا رہا رات بھر میں نیند کو بلاتا رہا نیند کی جگہ ایمبولینس پولیس کا ہلتا ڈنڈا ماسک پینے نرسیز کرمچاری اور بڑھا آتے رہے بار بار کتنی ہی بار یہی کرم چلتا رہا نجانے کب نیند آئی ہوگی بیچ بیچ میں اچٹتی رہی کروٹے بدلتی رہی نیند نیند صبح جلدی ہی اوٹ گئی میں نے روز مرہ کی طرح آنکھیں مل کر ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو دیکھا روز کی طرح ہتھیلیوں میں مسکراتا ہوا میں چہرہ نہیں دکھائی دیا ہتھیلیوں میں وہ بڑھا بیٹا ہوا ہے ایک آئیک لگا کہ ہتھیلیوں میں مٹھا بڑھا نہیں ہے میں سویم ہوں ایک نیساز چھوٹ گئی یہ کسی ویدائی ہے کہاں کے لیے ویدائی ہے میں جیویت ہوتے ہوئی اپنی انتیم یاترہ کا درشی خود دیکھ رہا ہوں کوئی نہیں جڑا ہے اس انتیم یاترہ میں نہ پریوارجن نہ سگے سمندھی مطربندو بھی نہیں کوئی نہیں ہے اس مہماری کی چپیٹ میں آئے ہوئے کو خود اکیلے ہی نکلنا ہوتا ہے اپنی انتیم یاترہ پر اپنی لاش کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے اس مہماری کے چلتے میں واتس اپ کی چپیٹ میں بھی آ گیا ہوں مجھے اس کا سنکرمن لگ گیا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں میسیج پڑھتا سنتا دیکھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں نجانے کتنا وقت گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے میں نے محسوس کیا کہ میرے کندے بھاری ہوتے جا رہے ہیں میں اپنے کندوں پر ہاتھ پھیر کر دیکھتا ہوں کچھ نہیں ہے کندوں پر مجھے لگا میں لاش بن گیا ہوں اپنے کندوں پر اپنی لاش کو اٹھائے ہوئی جا رہا ہوں میں نے گھر میں دیکھا سب ہی گھر میں ہیں اور سو رہے ہیں سب کے سب لاس بن گئے ہیں میرے ہاتھ پاں کام پر رہے ہیں میرے کندوں پر بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے مجھے لگا میرے کندوں پر صرف میری ہی لاش نہیں ہے میں گھر کے سارے لوگوں کی لاشیں دھوے جا رہا ہوں مجھے ایک آئیک جھوڑ سے چھینک آئیں ڈرتے ہوئے میں نے ایک طرف مہے کر کے ہاتھ کی کوہنے سے دبا دیا اسے تورنت دوسری چھینک آئیں میں نے پھر ایسا ہی کیا اور میں آسوست ہوا ایک ساتھ دو چھینک کا آنا شب ہوتا ہے مجھے یاد آیا بائیس مارچ کی شام کو پانچ بج کر پانچ منٹ پر بڑھا نے گھر سے باہر نکلا اور نے تھالی تالی بجائی مرے گا سالہ ہم نے تھالی بھی بجائی اور تالی بھی اب پانچ اپریل کی رات کو نو بج کر نو منٹ پر گھر کی ساری بتیاں بجا کر گی کا دیپک جلائیں گے پانچ اور نو کے انک ایکی کے ہوتے ہیں منگل کاری اس کے بعد اپریل کی گیارے تارک کو گیارے بج کر گیارے منٹ پر کچھ اور نیا کریں گے بڑھا بہت ڈرا ہوا تھا اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے اس نے پیچھے مڑ کر اپنے گھر کی اور بھی نہیں دیکھا وہ ہاتھ ہلا کر وہ اپنے گھر کو الویدہ کہہ سکتا تھا کچھ لوگ اپنے گھروں کی بالکنی میں کھڑے تھے ان کی اور دیکھ کر ہاتھ ہلا سکتا تھا سائد بڑھا پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اندر ہی اندر بڑھا مر جائے گا سالہ اکیلا ہے جاتی جاتی ایک آواز دینے میں کیا بگڑ جاتا اس کا پڑوسی دھرم کا بھی نباہ نہیں کیا اس نے میں اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا ہوں کھڑکی سے دیکھتا ہوں بڑھے کے مکان پر بڑا تالہ لٹکا ہے بڑھے کو شہر کے بڑے ہوسپیٹل لے جایا گیا بڑھا ایمبیولینس میں سے اتر کر ہوسپیٹل کے مکہ دوار کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے سامنے سے آتی ہوئی ایک لڑکی نے بڑھے کو آواز دی ویجے انکل بڑھے نے لڑکی کو ترند پہچان لیا اسے بلکل دیر نہیں لگی وہ امریکہ کی نیورک شہر میں اس کے پڑوس میں ہی رہتی ہے کچھ دنوں پہلے لوٹ آئی تھی انڈیا انکل آپ بلکل چنتہ مت کرنا خود سے مت ہارنا بس آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے میں اس سہر کی پہلی کورونا مریض ہوں دیکھو ایک دب ٹھیک ہو گئی ہوں انکل ڈاکٹرارس بہت اچھے ہیں وہ جیسا کہیں ویسے کرتے رہنا بس وہ مسکرہ دی بڑھے بھی مسکرہ دیا بڑھے کی آنکھیں بھر آئی لڑکی جاتے ہوئے بار بار مڑھ کر بڑھے کو دیکھ رہی تھی بڑھا سیڑھیوں پر کھڑا تھا لڑکی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر ہیلایا بڑھے نے بھی ہاتھ ہیلایا لڑکی نے جھوڑ دے کر کہا کچھ کام ہو تو مجھو جرور پھون کرنا انکل میں اب کبھی امریکہ نہیں جاؤں گی اب بڑھے کے قدموں میں جان آ گئی اور بڑھا تیج گتی سے سیڑھیاں چڑ گیا دنیا بات موسیقی 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 موسیقی